جمہو کشمیر میں حضب المجاہدین کا سب سے بڑا کمانڈر بدوار کی صبح بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مدھےڑ میں مارا گیا دوہزار سولہ میں بہرانوانی کے مارے جانے کے بعد وہ حضب المجاہدین کا کمانڈر بنا تھا اس کے سر پر بارہ لاکھ روپے کا انعام سرکار نے رکھا تھا اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہلکے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے دوہزار انیس مارچ کے مہینے میں میں ریاض نائکی کے گھر گیا تھا جہاں میں نے اس کے پریوار والوں سے ملاقات کی تھی اس کے پیدا کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ایک اچھے قوز میں باہر نکلا ہوا ہے اس لیے انہیں کوئی ملال نہیں ہے بلکہ ان کو بار بار اس بات کا خیال تھا کہ اگر کوئی خبر آتی ہے کہ ایک میلٹن بڑھتا ہے تو ان کو لگتا تھا کہ کہیں ان کے بیٹی کی خبر تو نہیں ہے ان کو لگ بھگ اس بات کا ایک طرح سے یقین ہو چکا تھا کہ کبھی نہ کبھی ان کے بیٹی کی مرنے کی خبر ان کو ضرور آئے گی میں اس وقت بیکپورا گاؤں میں ہوں جو پلوامر ڈسٹک میں ہے اور اس وقت جو میں جس گھر میں آئے ہوں وہ ریاض نائکو کا گھر ہے جو حضب المجاہدین کے کمانڈر ہیں اور ان کے کچھ یہاں پر رشدار ہیں ان سے ہم ملنے آئے ہیں یہ ان کے والی صاحب ہیں اور یہ ان کے رشدار ہیں ریاض نائکو کے پریوار نے اب مان لیا ہے کہ اس کا انجام دیر یا صویر موت ہے ایک مسلم ہونے کے ناتے یہ گرو کی بات ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے اگر وہ ڈرکس یا عوید گتیویدیوں میں شامل ہوتا تو ہمارا نام کلنکت ہو جاتا ہمیں راحت ملی ہے کہ وہ ایک صحیح گتیویدی میں شامل ہے وہا چاہت شکر گزر ہیں وہ اسیلسی کا ارسم Polish موسیقی